بات کریں گے بلیٹن کے آغاز میں کپتان کے جلسے کی کپتان کی لاہور میں انینگ سیاسی میدان کی تیاریاں جاری ہیں تحریک انصاف کل تخت لاہور پر برا جوان ہونے کو تیار دکھائی دے رہی ہے تخت لاہور پر سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوگا تحریک انصاف کے جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود جلسے کی تیاریاں ارود بنہیں مال روڈ کو فلیکس بینرز اور کپتان کی تصاویر سے سجا دیا گیا ہے کسی بینہ خوشگوار واقعی کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہوگی یہ حکومت پنجاب کا مواقف ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود کپتان لاہور میں انینگس کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں کپتان کے کارکنان بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے میدان میں ہیں سیاسی میچ کی تیاریاں جاری ہیں اور کل تخت لاہور پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی لاہور میں انینگس سیاسی میچ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود کپتان لاہور میں پاور شو کریں گے جلسے کے لیے تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں پنجاب اسیملی کے قریب سٹیج تیار کیا جائے گا کپتان کے کھلاڑیوں نے مال روڈ اور اس کے طرف آنے والے راستوں کو بڑے بڑے پلیک پارٹی پر چمو اور بینس سے سجا دیا ہے جلسے کے لیے لوہے کے پائپوں کی مدد سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں بیس جنوریٹر جلسے کو بڈلی فراہم کریں گے ڈیجے بٹ کے بجائے ڈیجے والی سنس کا ساؤنڈ سسٹم بھی نصف کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کے جانے سے مال روڈ پر جلسے کے اجازت تو نہیں دی گئی لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت سیکیورٹی کے تمام فرائض پورے کرے گی امن و امان کو برقرار رکھنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہوگی کسی بھی نہ خوشگوار واقعے کی ذمہ دار خود تحریک انصاف ہوگی لاہور کی زلائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کے وقت کو جلسے کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دیتی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ناصر باغ دونگی گراؤنڈ سمنباد یا پوٹبال سٹیڈیم میں جلسہ کرے لیکن تحریک انصاف کے قیادت نے انتظامیہ کی تجویز مسترد کر دی اور تحریک انصاف کے مال روڈ پر پاول شو کے لیے تیانیاں جاری ہیں تیاریاں کن مراحل میں ہیں یہ جانیں گے برہان الدین سے برہان الدین بتائیے گا کن مراحل میں ہیں یہ تیاریاں جی بلکل عرفانہ لاہور کا جو موسمی درجہ حرارت ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں اس وقت چیرنگ کاروس پر موجود ہوں جہاں پر تحریک انصاف کے جانب سے یکم مئی کے روز جو ہے ایک بھرپور انداز میں پاور شو کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تیاریاں کی جا رہی ہیں مٹیلک فریمز جو ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جے ہے وہ بھی یہاں پر سانڈ سسٹم یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کرنے میں مصروف ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں اگر بات کی جائے جلسہ گاہ کیلئے جو اجازت دی جانی تھی حکومت سے تو تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک جو ہے اجازت تحریک انصاف لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی اسی جماعت جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ دہشتگردی کے جو خطرات ہیں وہ بھی لاہق ہیں تحریک انصاف کے قائدین کو اسی بنا پر جو ہے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت اجازت دینے کی لے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو امدان خان ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس مقام کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے اور ہر صورت اسی جگہ پر جو ہے جلسہ کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بہت بڑی جو محب ہے اس کے ساتھ جلسہ کیا جائے گا اچھا گرہان یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یقین دہانی تو نہیں کرائے گئے ہیں سیکیورٹی تھرڈز بھی بتائے گئے ہیں پنجاب حکومت نے ذمہ داری بھی نہیں لیا جلسے کی تو کیا کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر سیکیورٹی حسار باننے کی تیاریاں کر رہے ہیں اجیر فانہ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے اس جلسے کی تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کا جو تمام تر معاملات ہیں اس کی ذمہ دار جو ہے تحریک انصاف کو قرار دیا گیا ہے البتہ اس کے باوجود دو سو بائیس سو سے تئیس سو کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اس جلسے کی سیکیورٹی کے لیے معمور کیے جائیں گے لیکن دیسیو لاہور اور ڈی جی ہیترہ شرف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کلیپس کے ذمہ دار نہیں ہوگی اور اگر کوئی بھی حادثہ یہاں پیش آتا ہے تو تحریک انصاف کے قائدین اور تحریک انصاف اس کے ذمہ دار ہوگی لیکن اس کے باوجود حکومت اور پولیس کی جانب سے بڑی مقدار میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر تائنات کیے جائیں گے اور اگر بات کریں کہ جلسہ گاہ کے جو پنڈال سجایا جائے گا اس کے سٹیج کی تو اسی مقام پر سٹیج سجایا جائے گا اور اس کا جو رخ ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رخ ریگل چوک کی جانب ہوگا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میرا کیمرو مین آپ کو دکھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی جو گراؤنڈ ہے اسے حکومت کی جانب زلین تظامیہ کی جانب سے جو خاردار تاریں لگا کر سیکیور کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اس بات کا علم ہوا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اسمبلی گراؤنڈ کے اندر تیاری کر رہی ہے خواتین کا انکلوئر بنانے کی جیسا کہ ایف نائن پارک میں دیکھنے میں آیا کہ خواتین کے ساتھ انتہائی زیادہ بدتمیزی ہوئی بدسلوکی کا جو مظاہرہ کیا گیا لوگوں کی جانب سے جو لوگ جلسے میں موجود تھے تحریک انصاف کے قائدین کے جانب سے اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ جو خواتین ہے تو اس کے انکلوئر کو محفوظ بنایا جائے پولیس کے ساتھ ساتھ جو والنٹیرز ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اپنی جو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں گے پولیس کے ساتھ ساتھ والنٹیرز بھی سیکیورٹی فرائصر انجام دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کل اپنا یہ جلسہ لاہور میں چیئرنگ روس روڈ پر ہی کرے گی برحان الدین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ پاکستان تحریک انصاف کو ذل انتظامیہ کے جانب سے تو جلسے کی اجازت نہیں ملی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہی کہنا ہے کہ جلسہ کیا جائے گا تو پنجاب اسمبلی کے سام نہیں کیا جائے گے کیونکہ اگر گزشتہ اتوار کی بات کی جائے تو گزشتہ اتوار پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے جماعت اسلامی بھی اپنا دھرنا اسی مقام پر دے چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف بھی اسی مقام پر جلسہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف لاہور میں اپنی اننگز کا آغاز کرے گی کل تحریک انصاف تخت لاہور پر سیاسی قوت دکھائے گی اور کپتان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کارکنان بالکل تیار ہیں یہ میچ کھیلنے کے لیے کارکنان بھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کل کے جلسے کے لیے لیکن اجازت نہیں ملی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے ترجمان پاکستان تحریک انصاف نئی ملحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے نئی ملحق صرف پاکستان تحریک انصاف تو ذل انتظام ایک جانب سے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے مال روڈ پر دفعہ ایک سو چواریس پہ نافذ ہے تو کیا یہ کانون کے خلاف ورزی نہیں ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف پھر بھی جلسہ کرتی ہے وہاں پر دیکھیں ہمیں پولیس کی طرف سے مکمل تاون حاصل ہو رہا ہے ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں مال روڈ پر اور یہ بات صحیح ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں خط نہیں ملا مگر ہمیں زبانی بتا دیا گیا ہے کہ آپ تیاریاں کریں کیونکہ غالباً وہ چیف منسی صاحب کے احکامات انتظار کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پولیس کی جانب سے کسی قسم کی مضاہمت ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ انہوں نے اپنے تعاون کا نظر یقین دلایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا سیکیورٹی جو جو پلین ہے وہ تیار ہے منصوبہ بدی مکمل ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے وہ اجازت نامہ جو ایک خط ہوتا ہے وہ شاید انشاءاللہ آج مل جائے گا اچھا نعیم صاحب اس سے پہلے اگر جب پاکستان تحریک انصاف نے افنائن پاک میں جلسہ کیا اسی روز لاہور کے اسی مقام پر جماعت اسلامی نے بھی اپنا دھرنا دیا تو کیا اگر آپ کو اجازت نہیں ملی تو جماعت اسلامی کو کس طرح سے اجازت ملی یہ بڑا اچھا سوال ہے میں حکومت سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اگر جماعت اسلامی کو اجازت دے دی تھی تو ہمیں اجازت دینے میں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند ہنٹوں میں وہ اجازت مل جانی چاہیے جلسہ تو ہو رہا ہے جی ہو گا اور پولیس کو پتا ہے انتظامیاں کو پتا ہے سیانیاں ہماری شروع ہو گئی ہیں ہماری راستے میں ابھی تک تو کوئی ایسی رکاوٹ سامنے نظر نہیں آ رہی تو انشاءاللہ کل ضرور جلسہ ہو اچھا نین شب یہ بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بددزمی کا واقعہ دیکھنے میں آیا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور چھیڑکانی بھی کی گئی تو اب کیا انتظامات کیے جائیں گے خواتین کے لیے ایک مکمل طور پر بلکل الہدہ ایک انکلوجر بنایا جا رہا ہے جہاں پر جو عام جو جو لوگ ہوں گے جو جلسہ مشرکت کریں گے ان کی پہنچ نہیں ہو پائے گی اسلامباد میں کچھ بدنظمی ہو گئی تھی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ خواتین کو بلکل الگ سٹیج کے دائیں جانب یہ بنایا جائے آخری سوال آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ ایف نائن پاک میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی رائیمنٹ نہیں جا رہے لیکن لاہور جا رہے ہیں تو آج کیا توقع رکھیں کل کے جلسے کے حوالے سے کل کچھ نیا اعلام سننے کو ملے گا تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے اس حوالے سے کل کیونکہ اچھی جلسٹ بھی واپس آ رہے ہیں اور جو کمیشن کے مطالب جو ان کو خط لکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس پر ان کا ردعمل آسامنے آئے گا اور پرسوں ہم تمام پارلیمانی پارٹی ظاہور میں مارکی جیگر اسلام آباد میں اتضاد احسن صاحب کے ہاں مل رہی ہیں ٹی او آر کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ہمارے آئندہ جو ہمارا پروگرام ہے اتضاد کا اس کا انحصار کافی حد تک آئندہ چند دنوں پر ان فیفنوں پر ہوگا جو اس کمیشن کے حوالے سے کیے جائیں گے بہت شکریہ نائم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان وقت میں اسے آپ بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کل اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاہور میں ہے اور لاہور میں تخت لاہور پر برا جمان ہونے کی خواہش مند دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کپتان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں ان کے کارکران بھرپور جو شدزبے کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں اور تخت لاہور کو ہلا دینے کی صلاحی ترکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کپتان کل لاہور میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے سیاسی میچ کی تیاریاں جاری ہیں کل تحریک انصاف تخت لاہور پر اپنی سیاسی قوت دکھائے گی اور جلسے کا انعقاد کیا جائے گا تاہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے اس جلسے کی سیکیورٹی کی اجازت نہیں دی گئی ہے لیکن اجازت نہ ملنے کے باوجود جلسے کی تیانیاں اور روج پن ہیں ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر ہیدر اشرف ہمیں جوائن کر رہے ہیں شکریہ ڈاکٹر سب وقت نے اسے اب بات کر رہے ہیں کل تحریک انصاف اپنا مسمم ارادہ رکھتی ہے کہ جلسہ کیا جائے گا سیکیورٹی مہیا کی جائے گی اگر حکومت کی جانب سے اجازت نہیں بھی ملتی تو پنجاب پنجاب پولیس کیا سیکیورٹی دے گی جلسے کو پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بڑا کلیرلی بتایا ہے کہ ایک تو یہاں پہ اوپن وینیو ہے نمبر ٹو یہاں پہ اس طرح کی شہر میں تریٹ الیرٹس ہیں اس کانٹیکس میں ضروری ہے کہ یہ وال کمپاؤنڈ کے اندر یہ سارا کچھ کیا جائے لیکن وہ اگر انسسٹ کر رہے ہیں تو ہم معصوم لوگوں کو اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اس طرح اگر حکومت اجازت نہیں بھی دیتی لیکن پولیس اپنا جو فرض ہے اسے ادا کرے گی اور سیکیورٹی مہیا کرے گی بلکل بڑی خوشائن بات ہے لیکن کچھ تھریٹس کے حوالے سے اطلاع تھی جس کی بنا پر جلسے کی اجازت نہیں دی جاری تو آپ بتا سکتے ہیں کس قسم کے تھریٹس ہیں اس جلسے کو یہ میں تھریٹ لیول کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تھریٹ لیول اس وقت چیار میں ریڈ ہے اور ڈیفرنٹ ٹیوریسٹ دیتیشن جس طرح آپ کا پتا ہے وہ پشکست کھا رہے ہیں اور میرے کوشش یہ ہے کہ وہ کوئی صاحب ٹارگٹ ملن مرک ہے تو وہ اس کو انٹیکس میں ڈیفرنٹ ٹیوریسٹ ہیسے ہو رہی ہیں اس چہر کے حوالے سے وہ وہ ترتلٹ